اسلام علیکم عوض میری جو آج کے ویڈیو ہے یہ انتہائی سبق عموز ہے اس پہ اس کی ایک ایک چیز پہ غور کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ برسغیر میں ایسا انسان کر رہے ہیں یا نہیں بے شک میرا عموز جو ہیں وہ جانور ہیں جانور سے میں آپ کی طرف لے کے آرہا ہوں یہ چیز کہ جانور انہیں کیا کیا ایک ہوتی ہے ہارڈ سیکالوجی جس کو ہم کہتے ہیں بھیڑ چال اور اس بھیڑ چال میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بنا سوچے سمجھے ہوتے ہیں اور اس میں جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ترکی کا ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ ترکی کے پہاڑوں پہ کوئی پندرہ سولہ سو بھیڑوں کا ریور جو ہے وہ وہاں پہ چراغہ میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑ نے بلندی سے پہاڑ سے چھلانگ لگا دی پتہ نہیں اس کے دل میں کیا اس کو تکلیم تھی اس گھر میں راشن نہیں تھا کیا مسئلہ تھا اس نے خود کشی کر لی اس کا دیکھا دیکھی باقی بھیڑوں نے بھی ون بائی ون چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہوا یہ کہ ساڑھے چار سو کے قریب جو بھیڑے ہیں وہ مر گئیں پہاڑ سے گرتے ہی وہ مر گئیں اب جو باقی بھیڑیں بچیں ان میں سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں کچھ بلکل صحیح بھی رہ گئیں اس کی وجہ جی تھی کہ جو نیچے بھیڑیں مری ساڑھے چار سو پانچ سو جو بھیڑ مر گئی ان کا اتنا بڑا دھیر بن گیا تھا کہ وہ اوپر گرنے سے جو چھلانگیں لگا رہی تھی باقی بھیڑیں ان کو کم چھوٹیں لگ رہی تھی ان کی زندگیاں بچ گئیں یہ تو تھا مطلب ایک بھیڑ چالس کو کہتے ہیں ہارٹ جو ہے سیکولوجی کہتے ہیں ہارٹ تھیوری کے مطابق یہ ہوتا ہے ایک تھیوری ہے ہارٹ تھیوری تھیوری کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ بھینا سوچے سمجھیں آپ کسی کو کاپی کرتے ہیں یا کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے یا اس کے ساتھ ہماری اپنی سوچ کیا ہے ہم اپنی سوچ سے بالاتر ہو کر اور اپنا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کاز کے پیچھے چلنا ہے اس کاز کے مرکات کیا ہم نہیں سوچتے بلکل یہی چیز یہ جو میرے ابھی اس میں میں آپ کو فوٹیج بھی دکھاؤں گا بھیڑوں کا گرنا اور ان کا مری بھی ان کی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں بھیڑوں کی وہ بھی دکھاؤں گا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کوئی اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا ہے بھاگ پڑتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے اس ہر تھیوری سے نکلنا پڑے گا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کسی کی تقلید کرتے ہیں بہت ارسا پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں سے جا رہا تھا لاہور کے لیے تو بیگم کورڈ کے پاس ایک لاس نوجوان کی اس کو ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ کھینچا جا رہا تھا تو وہ پتہ چلا کہ اس نے قرآن پاک کی بہورمتی کیے وہاں پہ بہت دنیا اکٹھی تھی کسی نے بھی نہیں دیکھا ایک بندے نے کہا اعلان کروا دیا مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے بیڑ چال شروع ہو گئی آخر پہ پتہ چلا کہ وہ بندہ بے گناہ تھا پھر ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس سیالکورڈ میں ایک ایسا ہی جو ہے واقعہ پیش آیا جس میں ایک سری لنکن جو ہے شہری وہ پاکستان میں جو ہمارے نوجوانوں نے اس کو جو ہے مارا اور اس کی لاش کو جلا دیا وہ بھی ایک بھیڑ چال تھی کہ کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی کہاں کیسے ہوا ایک دم اٹھے ہیں سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں بعد میں پتہ چلا اس کی سزا بھی کل آ گئی ہوئی ہے اس میں سے چھے بندے جو ہیں وہ سزا موت ہو گئے ہوئے ہیں کافی لوگوں کسی کو عمر قید ہو گئی ہوئے کسی کو تھوڑی قید ہوئی ہے ان کے جہاں پہ ویڈیو جو فوٹیج تھی اس حساب سے جتنا جرم تھا اس کے مطابق کوٹ نے سزا دیئے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں ہم بھیڑے نہیں ہیں خدا کے ورسے اپنے آپ کو سمجھیں معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں بھیڑ چال کے نظریے سے ہٹ جائیں اگر آپ کو کوئی کال آتی ہے یا کوئی کوئی جتھا پکارتا ہے چاہے آپ کی اس کے ساتھ ہمدردیاں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی جماعت ہے کوئی دینی جماعت ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی امدردیاں اس کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ کہیں پہ ایسے معاملات میں جانے سے پہلے اس بھیڑ چال سے پہلے کچھ تھوڑا سا اس کو سٹڈی بھی کال لیں کہ کیا جس مقصد کے لئے مجھے بلایا جا رہا ہے وہ جنون ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں یہ مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کے تھوڑا سا ایک اور معاملہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بہت ساری جگہوں پہ میں بالکل مجھے کوئی ایسا نہیں ہے میری دورائے نہیں ہیں اور آپ کو یہ ریالائز بھی کرنا پڑے گا بہت ساری جگہوں پہ محافل ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ بے وضوح ہی چل پھر رہی ہوتی ہیں صرف کیا ہے جی ان کو لنگر ملنا ہے ٹھیک ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ کس جس کی محفل ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بہت مسجدیں بھر ہی پڑی ہوتی ہیں نمازوں سے اور ترابی کے وقت جمعہ کے وقت بعد میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا اب ان کے پیچھے بھی ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ یار سال بعد تو رمضان مل ہے اس میں ہم سارے سال کے گناہ بخشوالیں گے اس لئے وہ اس بھیڑ چال میں شامل ہو جاتے ہیں کیا ان کو باقی جو گیارہ مہینے میں اس میں کوئی شعور نہیں ہے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے اور ہم نے اس سے بچنا ہے بے شک وہ برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے لیکن اس میں ہم بالکل ایک بھیڑ چال سے شامل ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھو گا نماز جنازہ تک نہیں آتی ہے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں جسٹ لائک ابھیڑ چال کہ جی ایک چیز ہم نے کر کے آنی ہے ہم کس نحج پہ چل رہے ہیں میری آپ سے دربندانہ اپیل ہے کہ کچھ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں یا آپ کسی مقصد کے لیے کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو سارا اس کے بارے میں ہاؤنا ہونا چاہیے کہ نماز سے جنازہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو کیسے پڑھنا ہے ایدین جو ہیں ان کی نمازیں کیسے پڑھنی ہیں یا ہم نے کسی سیاسی رانما کے پیچھے چلنا ہے تو ہم نے اس کے بائی ہوک اور کروک اس کی جو چیزیں ہیں ان کو اڈابنے کرنا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے یا وہ کیا کرنا ہے ہمارے فیوچر کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اسی طرح ہمارے مذہبی لیڈر سے ان کے پیچھے چلنا ہے کسی کے بھی پیچھے چلنا ہے بھیڑ چال سے نہیں چلنا آپ نے آپ نے سوچ سمجھ کے چلنا ہے ایسے نہیں بھیڑوں بھی طرح چلانگ لگا دے نہیں بالکل سیم اسی طرح جیسے میں نے آپ کو واقعہ بیان کے اسی طرح ہی ہوتا ہے بہت سارے جلسے جروسے میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں کچھ سخمی ہو جاتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں تو خدارہ اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ ہم نے سارے کام کرنے ہیں لیکن دیکھ پھال کے کرنے ہیں جزاکہ